پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹسمن آبید علی نے ٹیسٹ تاریخ بدل ڈالی وہ احزاز حاصل کر لیا جو کرکٹ کی تاریخ میں کوئی اور نہیں کر پایا تھا ٹیسٹ ٹیبیو میں سنچری کرنے والے بارویں پاکستانی بھی بن گئے آبید علی کو ٹیسٹ اسکوارڈ میں دورہ اسٹریلیا میں شامل کیا گیا تاہم وہاں انہیں کسی بھی میچ میں نہیں کھلایا گیا اسٹریلیا کی سرزمین پر آبید علی کو نہ کھلایا جانا آبید علی کے لیے نیک شگون ثابت ہوا جس نے اسے اپنے ملک میں ٹیسٹ ٹیبیو کرتے نئے عالمی ریکارڈ قیم کر ڈالا ہے پاکستان اور سرلنکا کے درمیان راوالپنڈی میں کھیلے گے سریس کے پہلے ٹیسٹ میچ میں آخری روز جب دھوپ نکلی تو میچ شروع ہو پایا سرلنکا نے چھے وکٹوں کے نقصام پر تین سو آٹھ رنگ سکور کر کے اپنی اننگز ڈکلیئر کی تو پاکستانی بلے بازوں کو دو ہاتھ دکھانے کا موقع ملہ شان مسعود کے ساتھ اوپننگ کرنے والے آبید علی نے شاندار بلے بازی کا مظہرہ کرتے ہوئے 183 گیندو پر 11 چوکن کی مدہ سے اپنی سنچری مکمل کی وہ ٹیسٹ میچ میں اپنے پہلے ٹیسٹ ٹیبیو میں سنچری بنانے والے پاکستان کے بارویں بیٹسمن بن گئے ہیں جن سے قبل یہ عزاز خالد جویند میاں دار سلیم ملک محمد وسیم ازر محمود یونس خان تفیق عمر یاسر حمید فواد علم اور عمر اکمر کو حاصل ہے ٹیسٹ ٹیبیو میں آبید علی کی سنچری کی خاص بات یہ ہے کہ ونڈے اور ٹیسٹ دونوں فارمیڈ میں اپنے کریئر کے پہلے میچز میں سنچری بنانے والے دنیا کے اکلوتے بیٹسمن بن گئے ہیں آبید علی نے اس سے قبل یوئی میں اسٹریلیا کے خلاف اپنے ونڈے ٹیبیو میں سنچری سکور کی تھی وہ یہ عزاز حاصل کرنے والے تیسرے پاکستانی بلے باز بنے تھے ٹیسٹ اور ونڈے فارمیڈ میں اب تک بیٹسمن پہلے ہی مجموعی طور پر ایک سو پچیس سنچری بنا چکے ہیں لیکن ان میں سے کسی بلے باز کو دونوں فارمیڈ کی ڈیبیو میچز میں سنچری بنانے کا عزاز حاصل نہیں ہو سکا آبید علی یہ عزاز حاصل کرنے والے دنیا کے پہلے بیٹسمن بن گئے ہیں دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہماری دعا ہے کہ اسی طرح آبید علی کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتا رہے پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ